جیسری شام آپ سبی کو نمسکار کافی دنوں سے میں نے لائیو آنے کی کوئی کوشش نہیں کی لیکن آج میرے لئے لائیو آنا جروری ہو گیا تھا فیس بک پر آپ لوگوں سے جڑنا بھائی پنٹو ورمہ نمسکار آپ جڑے ہیں میرے سے دنیاواد آپ کا جیسا کہ آپ میں سے ادھکتر کو معلوم ہوگا پرسو بیوانی میں میرے شہر بیوانی میں خاکی بابا مندر کے اندر شیام پربو کا کرتن کا آئیوجن تھا اور وہ آئیوجن میرے ہی شہر کے کچھ بچوں نے مل کر کیا تھا اور اس آئیوجن میں کرتن میں سنجے مطل کلکتہ بڑے گائی کلاکار بھی آئے تھے اور اس کرتن کے اندر سنجے مطل پتہ نہیں کیوں اتنا ویچلیت اور بھرمیت ہو گئے کہ انہوں نے کافی کچھ اناپ سناپ ماں پر کہا اس کرتن کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا اس کی ویڈیو میرے کو کل لیٹ ملی اور جو مین ویشے تھا میرا اور ان کے دیچ کا اس کو صحیح پوچھو تو میں ابھی تک دھیان سے سن بھی نہیں پایا ہوں لیکن میں نے وہ ویڈیو قریب جو تیرہ چودہ منٹ کی ہے ایکچول میں شاید جو بھی ہے وہ میں نے اس میں سے کٹ کر کے میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ بھی کی ہے لیکن سچا ہی ہے پرماتمای قسم کھا گے کہتا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو پوری سنی نہیں ہے اب اس دن ہوا کیا تھا پرسون اب کچھ لوگ کل سے جو سنیمت 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 اور مہر سے چڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں آلوچ سنیمت کوئی کسی کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور میں تو سمیہ سمیہ پر کہتا رہا ہوں کہ آلوچ نا کرنے بھی چھین لیکن آلوچ نا میں تتھے اور سبوت ہونے چیئے سچائی ہونے چیئے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹرول ٹائپ کے پچھلے دس ایک سال سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھگت اند بھگت اور ٹرول سبد تھوڑا سا جیدہ پرچاریت ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹرول ٹائپ کے جن کا کام صرف شاملے وڑے کو ٹرول کرنا ہے جس کو نہ پسند کرتے نا اس کے خلاب انٹ سنٹ بنت بکنا بینا تتھے بینا بات کے تو بیوانی کے دو لڑکے ہیں کل سے کافی کچھ کہہ رہے ہیں بولی سنجے مطل نے یہ کر دیا پون بولیا فیس بوک پہ بولتے ہو آپ بولیا کچھ ٹرول ان کے شاملے لائی بولتے میں لائی بھی بول سکتا تھا گنگا تھوڑی ہوں میں لیکن اس کا ہوتا کیا کل پنا کیجئے اب سٹارٹنگ کیسے ہو ہی میں پرسو کی بات کے اوپر آتا ہوں تا کی بیشے زیادہ بٹھ کے اور آپ سمجھ میں آئے ایکچول میں آپ سبھی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ عدیق تر کو پتہ ہے کہ پرسو ایک اکٹوبر کو سنجے مکتل بیوانی کرتن کرنے کیوں آئے تھے اب یہ کیوں آئے تھے پہلے تو میں دو منٹ کا اس پر روشن ڈال دیتا ہوں کی یہ جو بچے جو آئیوزن پرسو جنہوں نے کیا انہوں نے پچیس جنوری دو ازار اکٹو کو کرتن کا آئیوزن کیا تھا اور جس میں سنجے مکتل ہی انوائٹیڈ گائے کلاکار تھے اور اس دن ان کا گلہ خراب تھا اور وہ ایک وائدہ کر کے گئے تھے کہ میں دوبارہ کرتن کرنے بھی آنی آپ کے منڈل میں آنگا اب وہ پھر ہی آئیں گے یا پیمنٹ میں آئیں گے یا کیسے آئیں گے کیسے نہیں میرے کوئی چیز کوئی مطلب نہیں ہے نہ میں نے کبھی پوچھا نہ میں جانکاری ان سے لے اور نہ میں نے اس پہ کوئی جیدہ کبھی چرچہ کی اب وہ بچے کئی بار کہتے انکل آئے نہیں چاچا وہ آئے نہیں آنے رہے یہ ہے جو کچھ بھی ہے اب بگتو ایک بات تو بتاؤ اگر اپنے آدمی کے ساتھ گلت ہو رہا ہے یا اس کے پریوار کے ساتھ گلت ہو رہا ہے یا اس کی سنستہ کے ساتھ کچھ گلت ہو رہا ہے تو کیا ہم اس گلت کو گلت نہیں کہہ سکتے اگر ہم گلت کو گلت ہی نہیں کہہ سکتے تو ہم ہارے کا سارا کیا بنیں گے کسی ہارے کا سارا ہم کیا بنیں گے اگر ہمارے میں گلت کو گلت کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اب یہ نتیج گھوکتا ہے کوئی یہ کمنٹ کر رہے ہیں انکل کیا یہ سچ ہے کہ سنجے مطل بھئیہ نے آسپیٹل بنوانے کا کمنٹ چلا گیا چلو میں اس وشے پہ کبھی پھر بھرست میں بات کروں آج تو بہت سنچیفت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ وشے آپ کے بات سمجھ میں آئے اب کیا تھا کہ وہ پونے تین سال سے اپنا وعدہ نبانے نہیں آئے تو وہ بچے جو تھے وہ بیاکل ہوئے اور انہوں نے میرے سے کہا تو میں نے ایک دن ان سے کہہ دیا کہ یار میرے کو وہ ثبوت تو دو کوئی جس میں انہوں نے کوئی وائدہ کیا ہو تو میرے کو انہوں نے ویڈیو دی 25 جنوری 2021 کی جس کے اندر انہوں نے کمینٹ کیا ہے ایک ویڈیو ابھی قریب شید مہی مہین نے کی ہے پانچ مہی یا پتہ نہیں جو بھی ہے میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کروں گا شید مہی کی تھی جو میرے کو بتائی گئے اس میں بھی سنجے مطل نے کہا ہے منیش جو منیش گویل بیوانی باچنگ اب لائی جوڑے ہوئے میرے سے اگر میں چاہوں تو منیش ایک بار کمینٹ کر دے بیٹا اور ڈولی اگر وال بھی جوڑے ہیں میرے سے نمسکار تو انہوں نے وہ ویڈیو بھی میرے کو پروائیڈ کی سیکنڈ ویڈیو اور میں نے ان ویڈیو کا اچھی طرح ادھیان کرنے کے بعد 31 اگست کو ایک پوسٹ فیس بوک پہ ڈالی جس میں میں نے ان بچوں سے یہ ہی کہا کہ 25 جنوری کا وائدہ ہے تو 25 سال ان جار اور کر لو ٹھیک ہے وہ تو کہا تھا کٹاکشی کیا تھا کہ وہ اپنا وائدہ نہیں بار تو 25 سال ان جار کل آؤں گا یا جلدی آؤں گا یا جب آؤں گا کوئی بات نہیں آپ نے نہیں کہا لیکن ایک وائدہ جو ہوتا ہے کہ میں آپ کا کرنے آؤں گا دوبارہ تو اس کی کوئی limit تو ہوتی ہوگی 25 جنوری 2021 کی بات ہے تو 2 مینے 3 مینے 4 مینے 5 6 مینے سال ڈیڑ سال 2 سال کچھ تو limit ہوتی ہوگی نا سنجھے مطل جی کہ میں اتنے time میں آجوں گا چلو چھوڑو اس بات کو بھی آپ آگے یہی بہت بڑی بات ہے اب میری اس پوسٹ اور 31 ادس کی میری اس پوسٹ اور اس کے بعد کا میرے ایک live ویڈیو پہ سب کچھ ناچ نہیں لگا کیونکہ بات کوئی جھوٹ تو تھی نہیں تتھوں پہ تھی ویڈیو تھی بقاعدہ ثبوت کے ساتھ تھی جیسے پرسوں سنجے مطل بیوانی میں دی دون دن چلا کر گئے ہیں وہ چلانے کی تو میری عادت ہے ہی نہیں میں تو بڑے پریم سے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اپنی دادی جی سرگ بسنتی دیوی جی اور پتا جی سرگ رادے کسن جلان جی سے جو سنسکار ملے ہیں اس میں چلانا تو ہے ہی نہیں کس لی چلائیں ہم ہمیں اپنی بات کہنی ہمیں اپنی گریوین کہنی ہیں ہمیں اپنی تکلیف کہنی ہے تو آرام سے کہہ سکتے ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن لے دیتا ہوں وہ بیوانی کے دو لڑکے ہیں کوئی سورب مطل اور سنڈی تائل شید اور ایک آگے یہ گوبین سورے کاجی بھی جڑ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چیار آدمی ہیں جو پتہ نہیں میرے سے کیوں چڑھتے ہیں میری دو تین میری کل کی اور آج کی پوسٹ پر دیکھیں آپ ان تین آدمیوں کے میں نے نام لیا ہے گوبین سورے کا یہ بھی جڑا ہے واشنگ کر رہا ہے اور سنڈی تائل اور سورب مطل ان کے کمنٹ دیکھیں آپ کوئی تتھے نہیں کوئی بات نہیں بس انہوں میں تو میرے کو ٹرول کرنا ہے میرے سے چڑھتے ہیں تو چڑھئے نا اچھی پرکار چڑھئے کیا دکت ہے ادھکار ہے آپ میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا لیکن بات تو تتھے پہ کر رہے نا تاکہ آپ کے پریوار کے آپ کے رشتے دار یا آپ کے ملنے والے دوست وغیرہ کوئی اگر آپ کے کمنٹ دیکھے تو یہ تو کہے کہ ہاں بھئی آپ نے صحیح پوائنٹ پہ بات کی ہے پہلی بات تو یہ سنڈی ٹائل اور سورو مطل نکلی چہرہ لگا کے شیام پربوگا پہ آئی ڈی بنای ہوئی ارے میری طرح اصلی چہرہ لگاؤ اپنا پورا پریچھے دو فیس بوک پہ میری پورا پریچھے ہے میرا فوٹو ہے میرے میری دادی جی میرے پتا جی میرے مات جی کی فوٹو مہا لگی ہوئی ہے میرے فوٹو کے ساتھ میرا موبائل نمبر ہے ایسے لگاؤ نا مرد کے بچے ہو تو اصلی بات کرو نا to the point بات کرو کیوں نگلی چہرے لگاتے ہو کرو اور پھر چلو میں گندہ ہوں میں لچا ہوں لیکن ہوں تو تمہارے سیر کا ہی نا میر کو گلد کہنے سے پہلے کم سے کم تھوڑا سوچو ویچارو تو نا تم باہر والوں کی جہ جہ کار کر رہے ہو جس کا نام ہو گیا آج پربور کر پاس اور اپنے گھر والوں کو آپ دیشتی کر رہے ہو سورو مطر سنڈی ٹائل کل میری ایک پوست بے کمنٹ کر رہے بلیا پون جالان انکل کو جنم دن کا گیفت دے گیا سنج مطل بڑیا ہے سوی کار ہے میرے کو اگر دو چیار گاڑی اور بھی بگ دیتے تو میرے کو کیا دکت تھی آپ لوگوں کو خوش ہونے کا موقع مل جاتا نا پھر بکوا دینا کبھی کیا دکت ہے پہلی بات تو کیا آپ لوگوں کیا اور قریب اڑتالیس منٹ میں پہلے تو ایک دو بار جکر کیا شہد ایک گھنٹہ بات چیت ہی میں آج گور کیا تو اڑتالیس منٹ اکیس سیکنڈ اس بندے نے میرے سے بات کی اور اس بات چیت کے اندر اس نے کافی کچھ بات چیت ہی اب لوگ کہتے وہ باتیں آپ نہیں کرے اور سنجی مطل نے بھی کہا کہ وہ بات آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں کر دیوں گا دادا پون جالان نام ہے میرا سمجھے حوصلہ تو رکھ وہ بات کروں گا ٹھیک ہے تمہاری اس اٹھالیس منٹ کی سیکنڈ کی بات کروں گا میں پہلے تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب جو تم نے کہہ دیا تو میں کروں گا وہ بات بھی اور تمہاری جو پرسو کی تم نے جو گھسے اور کرود اور اگنی بھڑکتے ہوئے جو بات کی اس پہ بھی بات کروں گا پھر آج میں بہت سنچھرت میں بات کرنے کے لیے آیا ٹھیک ہے تو اُس دن اٹھالیس منٹ اکیس سیکنڈ جو بات چیت ہوئی چھ ستمبر کو اُس دن انہوں نے سنجھے مطل نے میر سے کہا بات چیت کیا دوران کہ جالان بھائی آپ بجنوں کے بھاوہین اور آپ برنس پر بات کرتے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے اور میں بھی پچھلے کافی سالوں سے قریب دس سال کہ لوں میں اس وشہ پہ بات کرتا رہا ہوں بہوہین اور اپر برنس بجنوں پر اور کافی لوگوں نے میری بات پسند کی ہے کئی وں اور یہ تو چالیس پچاس سال پہلے ہوتا بھی تھا اگر کوئی گلت لکھتا تھا تو اس کو گلت کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو گلت کہا جاتا تھا اگر کوئی گلت بجن لکھتا ہے گاتا ہے تو اس کو گلت کہا بھی جاتا تھا اب یہ گوویند کہہ رہے ہیں کہ 48 منٹ کی کار ریکار ڈن کو سالجن کر دو کیوں بھئی میں آپ کا نوکر لگ رہا ہوں جو آپ کے کہے انصار کروں گا آپ گنگان کرو سنجے مطل کا میرے کو گالیاں دو میرے کو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن میں کرتا وہ ہوں جو میرا دل اور دماغ کہتا ہے میں کسی کا پروکتہ نہیں کبھی آپ یہ سوچ میرے کو کہیں گلت لگتا ہے تو میں اس کو گلت کہتا ہوں اور جو میرے کو ٹھیک لگتا ہے میں اس کو ٹھیک کہتا ہوں کبھی اگر تمہاری یہ بہہم ہو تو بھول جانا اس بات کو 63 سال مینے کے نام آواز اٹھائی انیائے کے خلاب ٹھیک ہے گووین سوری کا کہہ رہے ہیں تو بکواس بھی بند کر دو ارے تم مد دیکھ یار تیر کو بکواس لگتی ہے تو میں نے تیر کو انوائٹ کیا ہے کیوں دیکھ رہا ہے تیر کو بکواس لگتی ہے تو کیوں دیکھ رہا ہے اپنے آرام کرنا چائے بنا چائے پی کولڈنگ پی لے اگر زیادہ تیرا من چائے میں نہیں ہے تو کولڈنگ پی لے اور پھر بھی من نہ کرے تو ایسی بکواس کمنٹ کرتا رہے کیا دکھت ہے ڈونٹ وری یار پون جالان ہے تیرے شام نے سنجے پاریق نہیں ہے جو اپنا آپ دے گا ٹھیک ہے تو اُس دن جب بات ہوئی تو سنجے پاریق نے کہا کہ بہو ان بجنوں پر بات کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے بھی دس سال ہو گئے تھے کافی کچھ اس پہ لوگ یہ تو کہتے کہ ہاں آپ ٹھیک کر رہے لیکن میں گئتا کہ آپ کو اگر کوئی گلت لگتا ہے تو آپ اس کو گلت کہو جب آپ گلت کہنا شروع کریں گے تو لوگ سوچیں گے گانے والا بھی دس بار سوچے گا اور لکھنے والا بھی سوچے گا اور اس سے آگے صدار آئے گا لکھنی میں اور یہ ہماری میری کہوں گا خوش خشمتی ہے جو مجھے کرشن تور جی جیسے سوپر سید بجن لے شش بننے کا سباگی اپرابت ہوا اور گرو دیو گزے جن جی کا شروع ملا جو میرے گرو جی کے بڑے بھائی تھے ٹھیک ہے تو میں نے بھی آخر میں کیا نام کہہ دیا او بات کہ میں گرو جی کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں بہاو ہین اور اپ بھرنس بجنوں پہ کوئی بات نہیں کروں چاہے کوئی کتنا بیکار گھٹیا بکواس کچھ بھی لکھے یہ چھے ستمبر دو ازار چوبیس کے شام کے پانچ بجے کے آج پاس کی بات ہے جو میرے من میں کسی پرکار کی برانتی نہیں ہے میں آپ کو امن تریت کرتا ہوں کہ آپ ایک تاریخ کو کرتن میں آئیں اور میں نے بھی وائدہ کیا کہ اگر میرا سواس ٹھیک رہا ہے آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تین سال سے میرے ہارٹ پرولم ہے اور فروری خٹو جی بھی جانا میرا چھوٹ گیا ہے دو ازار آر سے اکٹوبر دو ازار تیئیس تک لگاتا تھا میں نے میرے کو جانے کا سوا بھاگیا پراف تو اب چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے کوئی ناتا تھوڑی چھوٹ ہے خٹو نریش سے یا بھالا جی مہاراج سال سال کی آپ کو آنا ہے اُس دن کرتن میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا سوا ٹھیک رہا تو میں اوش کرتن میں آنگا جب کی میں نے کافی سالوں سے کرتن میں جانا چھوٹ رکھا ہے کیونکہ پھر وہ ہی بات آتی ہے کی جو بجن ہم سننا چاہتے ہیں وہ سننے کو ملتے نہیں تکلیپ ہوتی ہے کافی سالوں سے جانا ہی چھوٹ دیا اور یہ بات پرسو سنجے مطل نے سٹارٹنگ میں ہی کہی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا بے شر کہ آج پون جلان آئے ہیں پون آئے ہیں شیئے تو انہوں نے میرے کو انوائٹ کیا اور میں نے وائدہ کیا میں اسی وائدے کے حساب سے گیا نا ٹھیک ہے تو منیس گویل بیوانی جو اس کرتن کے آئیوز جو ان کی سنسطہ کہل اس کے پردان ہے شیئے انہوں نے میرے سے بات چیت کی اس ویسے میں کی چچا سنجے مطل آئیں گے اور ہمیں اچھی بات اور جس دن سنجے مطل سے میری بات چیت ہوئی چھے نومبر کو اس کے ترنت بعد میں نے پوشٹ ڈال دی کہ آج سنجے مطل سے میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے میرے سے کہا کہ بھاوین اور اپربرنس بجنوں پر بات کرنا چھوڑ دو کوئی فائدہ نہیں ہے یا پتہ نہیں اچیت ہے یا جو بھی سبت تھا وہ میں نے وہ لکھا ہے بقاعدہ اور میں نے اپنے گروہ جی کی قسم کھا کے وعدہ کی آئے کہ میں آج کے بعد کوئی بھاوین اور اپربرنس بجنوں پر بات نہیں کروں گا میں کسی کے بجنوں میں کمی نہیں نکال گا یہ تھا ٹھیک ہے اور سنڈی تائل کمنٹ تو کر دیا تھا تھوڑی دیر پہلے میری جو میں لائیو آنے کا کہ گروہ جی کی قسم توڑ دی ارے بیوکوف انسان گروہ جی قسم میں نے نہیں توڑی سنجے مطل نے خاکی بابا مندر کے اندر شام دربار میں جھوٹ بولا ہے کیا جھوٹ بولا ہے وہ بتاؤں گا ابھی سن لو دو منٹ سمجھے بگر سوچے سمجھے بات مت کیا کرو تم میرے شہر کے ہو اور میرے بچوں کے سمان ہو اس لیے اتنی ہی کہنا آؤ چیز سمجھتا ہوں کہ سرم کرو کچھ بگر سوچے سمجھے بول دیتے ہو تو میں نے گروہ جی کا قسم کھا کے وائدہ کیا اور میں پوسٹ ڈال دی ٹھیک ہے اور میں پرسو چلا گیا کرتن کے اندر انہوں نے انوائٹ کیا اور کچھ آئے جو تھے میرے خود بچی سمان جو میرے کو بلانا چاہتے تھے میں نے ان سے مزاگ میں اتنا تو جرور کھا منیس تین تاریخ کو میرے پاس گھر آیا تھا میں نے کہ یار منیس ایک کام تو کر دیو یار تیرا چاچا لگو اور دو چیار لوگ بجن لے کک روب میں بھی جانتے ہیں میرے کو تو کم سے کم میری اتنی عجت رکھ دیو کہ ایک پھٹکہ میرے کو بھی پرا دیو میرا بھی سمان کر دیو تھوڑا چا اتنی بات میں نے جیور کہی دی اور وہ میں قبول کرتا ہوں ٹھیک ہے نے میرا سمان کرنے کی بجائے ایک مالا میرے دے دی بھلے چاچا یہ سنجے مطل جی کو پہنا دو میں ٹھیک ہے جب اگلے نے میرے کو انوائٹ کیا ہے سنجے مطل نے اور میرے سہر بیوانی میں آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں ایک قسم سے تو میرا سمان کرنے میں کیا دکت ہے پہلی بات تو چھ ستمبر کو پھون پہ بات چیت ہونے کے بعد جو بھی گلے سکھوے میرے دل میں کہہ لے چاہے سنجے مطل وہ ختم ہو چکے اس میں کہیں بھی کوئی تو تو میں میمے کی بات نہیں ہوئی بڑے پریم سے اگر تت میمے کی بات ہوتی تو کیا اٹھالیس منٹ اکیس سیکنڈ بات ہو پاتی کیا کوئی دو انسان اٹھالیس منٹ اکیس سیکنڈ ایک دوسرے کو گالی گلوز یا لڑائی جگڑے کی بات کر سکتے ہیں سچارو روپ سے سوچیے آپ بھوتی اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے اب یہ کہہ رہا تھا کیوں کر دوں بھئی میں جتنی بات کرنی ہوگی میں اتنی کر دوں گا اگر وہ میری گلت ہے تو سنجے مطل کسی دن کہہ دے کہ یہ گلت ہے کہنے کی کوشش تو کریں نا کیا دکت ہے اگر گلت ہے تو اب ہوا کیا اس دن میں نے مہالہ پینہ دی کرتن میں پرس اب سنجے مطل کہنے لگے کہ میں پانچ منٹ بولنا چاہتا ہوں اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ پون جی کبھی کرتن میں آتے نہیں آج آئے ہیں تو پھر میرے من میں بھی ایک بات آگی کہ میں بولا سنجے بھائی اگر اجازت ہو تو دو منٹ میں بولنی ہوں پہلے سنجے مطل ٹھیک ہے انہوں نے میرے کو مائک دے دیا ٹھیک ہے یہ تو انتہ ریکارڈ کی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈن پورے ہندوستان میں کیا ورڈ میں بھی شہد وائرل ہو رہی ہوگی کچھ تو اس وجہ سے بھی ہو رہی ہوگی نا کہ یہ میرے کو کافی برا کا ہے اس لیے بھی وائرل ہو کوئی بات نہیں ہے کیا دکھت ہے میں تو پھر کہ رہا اگر دو چیار گاڑی اور بگ لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا لیکن بگتو ایک بات کو گور کریں آپ وہ ویڈیو دیکھئے تیرہ چودہ منٹ کی ہے شہد شہد سٹارٹنگ کی تین چیار منٹ شہد میں بول رہا ہوں اور میں کیا بولا اب پہلے تو اس بات پہ آ جاتے ہیں میں نے کہا کہ آج سنجے مطل بیوانی آئے ہیں یہ خوشی کی بات دیکھو تودہ پوائنٹ ایک ایک سبت تو یاد ہے نہیں میں جو بھاؤ ہے صرف وہ ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر ایک ایک سبت کو دیکھنا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی وہ کٹ کر کے ویڈیو تیرا تودہ منٹ کی جو ہے وہ پوسٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو میں اس لائیو پہ بھی اس کا لنک یہا شیئر کر دوں گا کوئی دکت نہیں ہے آپ دیکھ تو میں نے کہا کہ آج سنجے مطل بیوانی آئے یہ خوشی کی بات ہے پھر میرے دل میں ایک باؤ آیا کیونکہ پچھلی بار سنجے مطل جس دن بیوانی آئے تھے 25 جنور 21 کو اسی مندر میں اسی کرتن میں تو اس دن میرے گرو دیو سپرشی بجل لے سورج گزی شنگ جی بھی موجود تھے تو میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آج گرو دیو گزی شنگ جی بھی کرتن میں موجود ہوتے تو کافی اچھا لگتا اب بگتو ایک بات بتا دو میرا اتنا کہنا کس درشتی سے اور کس پرکار گلت ہے آپ کافی لوگ میرے سے لائی جڑے ہوئے ہیں اگر میں پرسو کرتن میں سے کسی ایک دو کا نام لے کہ کہ دیتا کہ جیسے اب نظر نہیں آرے آپ لوگ سورج جوشی جڑے ہوئے شاید میرے سجل سرما جڑے ہوئے اگر میں گناہ کر دیا کوئی یا کسی کو کوئی گالی دے دی ایسا میں نے کیا کہہ دیا کہ اگر آج کرتن میں گروہ دیو گجے سنگ جی بھی ہوتے تو اچھا رکھ ہے دوسری بات میں نے جو کہی میں نے کہا کہ سنجے بھائی آپ کافی پہلے راکی سگر وال جی بلکل آپ نے یہی لین بولی تھی سری گجے سنگ جی کے بارے میں لیکن راکی سگر وال بھائی اس کو سنڈی تائل اور سور مطل کو بتاؤ کہ میں نے گروہ جی کی بیش تھی کرا دی گروہ جی کو بیچ میں لے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس میں کیا گروہ جی کو میں نے بیچ میں لے دیا راکی سگر وال کہ وہ غلط ہے جی ٹھیک ہے میرے کوئی پتہ غلط ہے لیکن کیا کریں یار ہے تو اپنے ہی نا کیا کریں ان کی گلتیوں کو نظر اندازی تو کرنے کی کوشیز کر سکتے ہیں ان سے نفرت تو نہیں کر سکتے جیسے وہ میرے سے کرتے ہیں چھٹتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا سنجے مطل کے بارے میں بھی 6 ستمبر 2024 سے پہلے کافی کچھ کچھ آیا لیکن کبھی نفرت نہیں کی جو بات بھی کی تتھ پہ کئی اور اس کے بارے میں میں پہلے بول چکا ہوں ایک بار سات آٹھ سال پہلے کی تھی رات کو ترون صبح پہلے گروہ گزی سنجھ جی کے پاس پون آگیا سنجے مطل گا کی جلان جی کو سمجھاؤ اب کی 31 اگست کو پوست ڈالی دیکھ سکتے سارے ثبوتوں کے ساتھ ہے اور اس کے ایک دو دن بعد لائی بھی آیا ہوں تین دن کے اندر ہی منیس گویل کے پاس پون آگیا کی میں تمہارا کرتن کرنے کے لئے تیار ہوں کیوں بھائی انہیں تین سال سے کیوں نہیں تیرے پاس پون جلان نے آواز اگھا دی میرے میرے miss call بھی کی ہے miss call in the sense ایک بار میں آ رہا تھا جب آپ نے phone کیا آپ کا نمبر میرے پاس feed نہیں تھا میں نہیں اگر کوئی سے موبائل نکال اتنی دیر میں دیکھا miss call ہے میرے کو کیا پتہ کس کا نمبر ہے میں کیوں repeat call کروں چھے تاریخ کو آپ نے میرے سے بات کی اچھی طریقے سے اپنی بات ہوئی آپ نے کہہ دیا کہ پون جلان نہیں ہے تو کہا چھے تاریخ کو بات ہوئی لیکن یہ نہیں بتایا کیا بات ہوئی بتاؤں گا رے گرو پون جلان نام ہے میرا بتاؤں گا ایک ایک سبت بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تک تو اس لئے نہیں بتایا تھا کی اچھی نہیں ہے کیوں تیرے دل کی بات جو تنہ میرے سے شیئر کی میں کیوں ان کو ساورجنک کروں ٹھیک ہے کروں گا تُو نے کتنا خود کا گنگان کیا کروں گا وہ ساری بات یں کروں آگے دیرے دیرے آج تو صرف جو میں نے کہا صرف اسی پر ستھی رہوں میں پھر میں نے سیکنڈ بات کی کہ سنجے متر کرتن کے اندر پر کرتن کیا کرتے تھے اور آج گل کافی سمیہ سے کلا باؤن میں کرتن کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ کافی سمیہ سے کھاٹو جی کے اندر کافی درم سالہوں میں کرتن ہونے لگے اگر آپ ایک آج کو کلا باؤن کے علاوہ ہر ایک آج کو کسی ایک سالہ میں اور اپنے کرتن کی آج لگ تو لوگوں کو اچھا لگے گا پھر میں نے کہا کہ اب منیش گویل کیونکہ وہ سیام نے اس کی سکل دگ گی میرے کو بولتے بولتے میرا کیا کسی سکل دگ گی تو میں نے کہہ دیا کہ اب یہ منیش گویل بھی سنا گی سال ڈیڑھ سال سے کھاٹو جی میں کرتن کرنے لگے ایک آج سی کو پرگو گا تو کبھی اس کو بھی موقع دے دینا اس کے کرتن میں بھی جا گے اب بتاؤ بگتو اپنی آتما پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کی پہن جلان بات کر رہ ہے اور آپ میرے سے کوئی پریم ہے تو نہیں بھول جاؤ آپ میرا جو پریم ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتاؤ جو سیکنڈ بات میں نے کی کہ آپ کلاب آن کے علاوہ ہر ایک آج کو کسی ایک اور درم سالہ میں بھی کر دیا کرو تو اس میں 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 نے کیا غلط کہ دیا اس میں میں نے ایسی کیا بات کہ دی جس میں سنجے مطل کا اپمان ہوا ہو ہے جس ٹھیک ہے میں اچھا اپمان کی بات کہ دی اب ایک یہ رام جانگڑا ہے انہوں نے کمنٹ کیا اتنا اچھا کرتن چل رہا تھا آپ کا بھی شروعات میں انہوں نے عجت کی آپ نے مائک لینے کے بعد الگ در مسال کی بات تھی کرتن کے بعد یہ بات چلتے کرتن میں کرنے یہ ضروری تھی وہ بھی تو پانچ منٹ بولنا چاہتا تھا اور کرتن شروع ہوا تھا سنجے مطل نے کب گانا سے روکیا تھا اس نے تو مائک لیا تھا اور مائک لیتے میں دیا تو کیا گناہ کر دیا اب بتا دو نا کیا گناہ کر دیا آپ نے تو کہ دیا کہ نہیں کہنی تھی کہ دیا تو کیا گناہ کر دیا ہے جی ایک یہ بتاؤ تیسرا میں نے یہ کہا کی آپ نے کئی سال پہلے ایک نیک کام کرنے کی کوشش یا وچار کہلو من میں لائے تھے اور وہ کسی کارن سے نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں آج آپ شیام پربو کے دربار میں کڑے ہیں پربو کا دیان کریے اور اس نیک کام کو دوبارہ کرنے کا من میں ٹھیک ہے چلو آسپیٹل کا بھی ہے تو کیا برائی ہے میں نے یہی تو کہا تا کہ آپ دوبارہ کوشش کیجئے ٹھیک ہے اگر میری یہ تین بات کہنا گلت ہے یہ تین بات کہیں میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ تو میں گلت ہوں کوئی دکھت نہیں اب اس کے لیے آپ جو بھی میرے کو سزا دینا چاہئے میرے کو قبول ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر میرا یہ تین بات کہنا کہ اگر گرو جی گجے جنگ جی کرتن میں ہوتے تو اچھا ہوتا یا گیارس کے دن کلا باؤن کے علاوہ ایک اور درم چالہ میں بھی کرتن کر لیا کریں آپ یہ میرا ریکویسٹ کرنا بھی اگر گلت ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر یہ میرا کہنا کہ آپ نے کئی سال پہلے ایک نیت کام کرنے کی من میں ویچار لائے تھے اور وہ نہیں ہو پایا کسی کان سے اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کیجئے اگر یہ بھی میرا کہنا گلت ہے تو میں گلت ہوں کوئی دکھت نہیں ہے کیا دکھت ہے اس میں اب آئے جھوٹ جو میں نے بات کہی ہے کہ پرسو خاکی بابا مندر میں شام پربو کے دربار میں بھی جھوٹ بولنے سے سنجے مطل ڈر نہیں اب اس جھوٹ کے اوپر سنجے مطل نے ایک جگہ کیا کہا ہے گوھر کی جی گصے میں جب آدمی بولتا ہے تو بغیر سچائی کے بات کرتا ہے کوئی بھی ہے اگر میں بھی گصے میں بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا نکل جائے گا وہ گصے میں قریب دس منٹ بولیں میرے خیال سے شاید دس منٹ سٹارٹنگ سے لے گصہ 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 گصے کی یار ایک سنسکار والے پریوار سے آپ سممندیت ہیں نا اور اتنے سالوں سے پربو کا گنگان کرتے ہیں وہ پھر بھی کرتن کے اندر گصہ کس بھی بھائی وہ لوگ آج جوڑتے رہ گئے چپ ہو جائے سنجی خود مہارات جی اٹھ کے خاکی بابا مندر کے مہن تھے اور شید وہ وہی مہن تھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جانتا تو کیا کہ جنہوں نے سنجی مطل کو پچھلے پونے تین سال میں پون کیا تھا کہ تُو نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں بانے آجا آیا کھا کے بھی اب بنس بجنوں کی بات کرتے ہیں کرتا ہوں میرے بارے میں سنجی مطل چھے ستمبر دو ہزار چو بیس کے پانچ بجے کے آس پاس میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا تیرے سے اس لئے کہہ رہا ہوں ورنہ میں عزت سے بولتا تیر کو بھائی مان لیا تھا میں چھے ستمبر کو تیر گاؤ ٹھیک ہے اور یہ کچھ میرے کو ٹرول کرنے والے نے کہا بھی کل تک سنجی مطل بھائی تھا اب سنجی مطل ہو گیا ہو گیا کیوں نہیں ہو گیا ٹیٹ فور ٹیٹ جس انسان نے میرے کو بھائی مانا بڑا بھائی مانا اور کیوں چھوپ رہا اب کئی لوگ کہتے نا کہ اس ٹیم بھولے کیوں نہیں پہلی بات تو میرے کو کیا عدیقار تھا وہاں دوبارہ بولنے کا کیا آیوجک اور وہ میرے کو اجازت دیتے دوسری بات چانے کہ اگر دشمن بھی گھر آ جائے تو اس کا سممان کرنا چی نہیں اس نے اپنے سنسکار پرکٹ کر دیے تو کیا میں بھی اس کی طرح بیوار کروں یا تو سنجے مطل میں عمت ہونی چیئے تھی اپنا دس گیارہ منٹ کا جو بھی گصہ اور کرود میں جو کچھ کہا اس کے بعد کہتا میرے لو جالان جی مائک لو اب میری بات کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو دو میں دی دیتا ابھی بھی تو دوں گا لیکن ایک ساتھ نہیں دوں گا اب کسطوں میں دوں گا اس کی ہر بات کا جواب کسطوں میں دوں گا اور اگلے منہ نومبر کو شیعہ دے شام پربو کی جنم دین قادسی ہے جنم دین قادسی تک کسطوں میں جواب دوں گا اور پربو نے اگر میرے کو جندہ رکھا جیسے اب یہ بچے کہتے سنجے مطل جنم دین کا اپہار دے گے گفٹ دے گے میں دوں گفٹ اس دن جنم دین کی ایک آدسی کو شیعہ پربو کی جنم دین کی ایک آدسی کو گفٹ دوں گا اور ایسے ہی لائی دوں گا ٹھیک ہے مائی کا آتھ میں لینے کے باد تم جیسے گائے کلا کر پتہ نہیں کیا کیا بک جاتے میرے کو بھی پتہ ہے یہ بکنا ہی سبت کہوں گا میں امت وہ ہوتی ہے جو to the point بات کریں شام نمو والے کو بھی موقع دیں میں آج لائی آ رہا ہوں نا ایسے ہی لائی آئی ہو کبھی بولیو بولیو کیا جھوٹ بولیا گرو جی کی قسم کھا کے بھی اب بزنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نمدو جی کے بزن کے بارے ارے نادان آدمی نادان کہوں گا میں ترکو سنجے مطل نادان چھے ستمبر دو ازار چوبیس کو میں تر سے وعدہ کیا تھا گرو جی کی قسم کھا کے کہ آج کے بعد میں بہاوین اور اپ برنس بزنوں پہ کوئی بات نہیں کروں گا اگر چھے ستمبر دو ازار چوبیس کے بعد تو ایک بار بھی یہ ثابت کر دے اور نندو سنجو کو بھگوان نہیں ہے انسان ہی کروں گا بات اس پہ بھی کبھی پر ستمبر سے کروں گا اور آج ہی کر دیتا ہوں پہلے تو یہ ثابت کر کہ میں نے گرو جی کی قسم کو پلٹ کے اپ برنس بجنوں پہ بات کی تیر کو شام پربو کی جنم دن مہینے کا تیر کو سمیہ دیتا ہوں سنجو مطل ایک بات یہ ثابت کر دے کہ میں نے باؤین اور اپ برنس بجنوں پہ چھ ستمبر کے بعد کوئی بات کی ہے کسی کے بزن کو باؤین اور اپ برنس بتانے کی کوشش کی ہے ایک بھی ثبوت پیش کر دے ایک بھی اس سے جگہ نہیں کہوں گا میں تیر اب میں تیر کو شیام پربو کا بغت نہیں مانتا کیونکہ جو آدمی خاکی بابا مندر رام چرک تر مانس کی جس کی ایک چپائی مان لکھی ہوئی ہے مندر کے اندر اور وہاں شیام پربو کا دربار لگا ہو ہے تو وہاں کھڑے ہوگے جھوٹ بول گیا سارجنے کے روپ سے میں تیر کو شیام پربو کا بغت کیسے مان لوں یار کیسے مان لوں اور میرے کو یہ بھی پتہ ہے کی تو جھوٹ کیوں بول گیا کیونکہ تو گسی میں تھا تو گسی میں تھا میرے گرو جی سنجے مطل ایک بات کہ کرتے کرسن طور جی کی پربو جب دھیان مدرہ میں ہوتے ہیں تو کئی طرح کی آدمی کئی طرح کی بکواس کر دیتے ہیں میں بکواس سبت کر رہا ہوں اپراد اور پاپ نہیں کہوں گا میں انہوں نے تو اپراد اور پاپ کہا تھا لیکن میں بکواس کر دیتے ہیں لیکن جب پربو تو پربو جو آپ کہہ دیتے ہیں شام پربو دانی ہے دیالو ہے یہ ہے آرے گا ارے زرف دانی دیالو نہیں سنجے مطل وہ نیا ایکاری بھی ہے ہے نا اور پرسوں کرتن میں تیری اتنی بکواس سننے کے بعد بھی میں نے اپنے پریوار اور اپنے گرو جنوں سے ملے بیٹھا رہا ٹھیک ہے اور منیز گویل کے بڑے بھائی بینود نے کل میر سے فون پہ چرچا بھی کی تھی کہا بھی تھا چاچا آپ کی فطرت نہیں چھپ رہنے کی آپ چھپ کیوں رہے میں یار کیا کرتا میں ایک طرف تو آپ لوگ میرے کو شرے دے رہے کی چاچا آپ کی مہربانی سے یہ کرتن ہو رہا ہے اور کیا میں اسی کرتن کے اندر بیعو دان ہو یہ سوچ کے بات کروں کوئی نہیں چھپ رہا کیا دکھت ہے کہنے کو ہے بات پھر کہہ لیں کیا دکھت ہے مریادہ میں بات کریں گے اس کی طرح گست میں بات تھوڑی جبی تو تین دن میں ڈیٹ دے دی نا لائیوں آنگا تو پھر کھٹیا ناچے گی سات سال آٹ سال پہلے گرو جی کو فون کیا تھا اکتیس اگر اس کی پوست کے بعد منیس کو فون کر کے پھٹا پھٹ دی دی اب لائیوں آنگا تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا یہ سنڈی تائل سورو مطل اور یہ سورے کا بھرگے میرے سے چڑھنے والے کرتے رہیں کمنٹ کیا دکت ہے لیکن سچائی تو وہ گانا نہیں کیا ہے سچائی چھوپ نہیں سکتی بناوٹ کیا سولو سے اور خوز بوہ نہیں سکتی کبھی کاغج کے پھول سچائی سب کو پتہ ہے اور پتہ ہونا بھی چیئے تو سنڈی مطل ایک تو آپ کو آج چیلنج کر دیا ہے میں کہ آپ ثابت کرو کہ میں نے گروہ جی کی قسم اور وائدہ تم سے کی وائدہ کو پلٹ کے 6 ستمبر 2024 کو جو قسم اور وائدہ کیا تھا وہ پلٹ کے میں باؤین اور پر برنس بجنوں پہ بات کی ادر وائز کھلا کا ہے میں نہیں اور تم نے جو کہا وہ ویڈیو میں ہے ٹھیک ہے لوگ نیڈ نہ کر لیں گے کیونکہ میری فیس بوک پہ 6 ستمبر سے ہی باؤین اور بجنوں پہ کوئی باؤین اور اپ برنس بجنوں کی کوئی بات نہیں ہے میں نے کبھی سارجنی روپ سے کبھی کوئی بات نہیں کی کسی کے بجن کو باؤین اور اپ برنس نہیں بتایا تو تُو نے کیسے کہہ دیا رہے کہ تیر کو سوکپن آیا یا سوکپن میں تیر کو شام پربو کہہ کے گئے کہ باؤین باؤین اور برنس بجنوں کی بات کر رہے اپنے گرو جی کے وعدے کو پلٹ کے بولی ہو اب مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے کلکتہ میں ایک اپیسوڈ گھٹا تھا تمہارے ساتھ تم اس پر لائیو آئے تھے نا فیس بک پہ ابھی کنیہ مطل کی جب لوگوں نے بائی کٹ کیا تم آئے تھے نا فیس بک پہ لائیو آئے تھے نا تو ایسے لائیو آکے ایک بار ایک ثبوت پیس کرو نا کہ پون جلان نے 6 ستمبر کے بعد ایسے ایسے یہ کے نام اپنے بائیدے کو پلٹ دیا ہے احمد کروگے ادر وائز میں نے تو کہی دیا کہ تم نے پرس میرے شہر بیوانی میں آکر خاکی بابا مندر کے پرانگن میں آئے جی شام پربو کے دربار میں اپستی تو جھوٹ بولا ہے کل لوگ بولیں گے کہ جھوٹ بولا لوگ کہیں گے ورنہ کم کہلیں گے دو کہلیں گے یا تسبوت دو یا میرے گرو دیو کہا کرتے کہ آدمی سے گلتی ہو جاتی ہے اگر آدمی اپنی گلتی کا پراشتی اور پسچہ تاک کر لے تو وہ گلتی ماف ہو جاتی ہے دو میں سے ایک کام تو کرنا چیئے نا آپ کو کیونکہ لوگ تو آپ کو مان مانتی ہیں نا مان آدمی کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ کچھ بھی بول چلا جائے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں بہوش سے میں کبھی میرے کھلا بولو نا تو دو چیئر گھالیاں بھی بک لینا تاکہ میرے سے چڑھنے والوں کو خوشی ہو جائے یہ میں اپنی طرف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ آج کی جائے سری شام اور بائدہ پون جلان کا سنجی مطل قسطوں میں تمہاری ایک ایک بات جو تم پرسو بولے اور جو چھے ستمبر کو فون پر میں سے بات چیت ہوئی تھی اس کی ایک ایک بات پوائن ٹو پوائن یہ نہیں کہ تمہاری طرح ایک دیکھ لو اب اس لائی میں بھی کہیں تمہاری طرح چلا یا نہیں تم تو بجن ہی چلا چلا کر گات ہو یار بجن پربو کا گلگان تو شانت چیت سے ہوتا ہے اور پرسو جس پرکار آپ نے اپنے سنسکاروں کا پریچے دیا ہے اس کو میں سلام کر تا ہوں سلام کرتا دھنے عباد آپ اور آپ سبھی بکت جو میر کو اتنا سن لیا جیل لیا ارے آپ تین تین چیار جار پانچ چیار لاگ روپے دے کر کتن میں بلانے والوں کو جیل سکتے ہیں میں تو آپ کا پانائی ہوں تھوڑا سے کبھی کبھی میر کو بھی جیل لیا کرو کیا فرق پڑتا ہے کبھی گل تو بولتا نہیں کسی سے کسی کے بارے میں کبھی درباسہ میں بات نہیں کرتا تو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں